اور کرونا سے کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ بتدری جاری ہے کرونا کے باعث ایک مریض انتقال کر گیا اب تک کل اموات 6416 ہو گئی جبکہ مصدقہ کیسز کی تعداد 35,671 تک جا پہنچی ملک بھر میں فعال کیسز کی تعداد 6,952 رہ گئی ملک بھر میں کرونا کا زور ٹوٹ گیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق عالمی وبا کرونا وارس کے سبب پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے کم اموات ریپورٹ ہوئیں کرونا کے باعث پنجاب میں 2226 اور سندھ میں 2469 اموات ہو چکی ہیں جبکہ خیبر پختون خانے اموات کی تعداد 1258, اسلام آباد میں 180, بلوچستان میں 145, گلگت بلتستان میں 188 اور آزاد کشمیر میں 66 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 670 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 1,333,362 ہو گئی ہے پنجاب 98,272, خیبر پختون خواہ 37,270, بلوچستان میں 14,133, اسلام آباد میں 16,86, آزاد کشمیر میں 2491 اور گلگت بلتستان میں 3412 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں NCOC کا کہنا ہے کہ پاکستان کے 735 ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں اور کرونا کے مریضوں کے لیے وینٹی لیٹرز کی تعداد 1,920 ہے ملک بھر میں 2,92,303 افراد کرونا کو شکست دے کر کامیاب ہو چکے ہیں اور ایکٹیف کیسز کی تعداد 6,952 رہ گئی ہے